اس کہانی کی شروعات ایک لڑائی سے ہوتی ہے دراصل یہ لڑائی صرف دو لوگوں کے بیچ ہو رہی تھی جس میں ایک یاو جین پیلس کا ماسٹر تھا اور دوسرے کی آئیجنٹیٹی ہمیں پتا نہیں چلتی ویسے یاو جین پیلس کا ماسٹر انسان نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے اور ڈیمن ہونے کے باوجود بھی اس نے ایک انسان سے شادی کی ہے ساتھی اس کا ایک لڑکا ہے مگر اب وہ دوسرا بیقتی اسے یہاں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے اس لڑائی کے تھرو اس کا سولیوشن ڈیسائیڈ کیا پر اب اس لڑائی میں اس ڈیمن آدمی جس کا نام کونگ زوان تھا اس کی دیت ہو جاتی ہے اور یہ سب اس کے بیٹے کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں سیدھے بارہ سال بعد جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو ہونگ زون اب بڑا ہو چکا ہے ساتھی ابھی وہ اپنے فادر کے یاو جین پیلس میں آرہ رہا ہے یہاں اسے کنگ زیونگ لے کر آیا تھا ساتھی پچپن سے ابھی تک اس کے فادر کا رول یہاں چونگ مینگ نے نبھایا ہے دراصل کنگ زیونگ اور چونگ مینگ دونوں ہی یاو جین پیلس کے ماسٹر ہیں ساتھی ہونگ جون بھی یہاں کا ینگ ماسٹر ہے کیونکہ اس کے فادر بھی یہاں کے تھرڈ ماسٹر تھے ویسے یہ سبھی لوگ ڈیمن کلین سے بلونگ کرتے ہیں لیکن یہ بورے ڈیمن نہیں ہیں اب اس کے بعد ہمیں ہیومن ورلڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ایک نکاب پینے آدمی کو دیکھتے ہیں یہ آدمی ایک سیکرٹ ٹکنیک کے جریے ایک خاص انویٹیشن لیٹر ڈیمن ورلڈ میں بھیجتا ہے دراصل ہیومن ورلڈ میں ایک کوٹ آف ایکسورسزم بنایا جا رہا ہے جس کا نام ڈیمنز اور ڈیولز کو ختم کرنا ہے اب یہ لیٹر یہاں یاو جین پیلس میں آتا ہے یہاں اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد کینگ زیونگ کو لگتا ہے کہ کیونہ اس کوٹ آف ایکسورسزم کے لیے ہونگ جون کو بھیجا جائے پر اب اس کے لیے انہیں چونگ منگ سے بھی بات کرنے کی ضرورت تھی لیکن اب جب وہ چونگ منگ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو چونگ منگ اس پر صاف منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہونگ جون کو ہیومن ورلڈ میں نہیں جانے دے سکتا تمہیں یاد نہیں ہے کیا اس کے فادر کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا کس طرح انہیں مار دیا گیا لیکن اس پر کنگ زیونگ کہتے ہیں مارنے کے لیے اس کوٹ آف ایکسورسزم بنا رہے ہیں اور اصل میں بہت پورے ڈیمنز ہیں جو کہ دھرتی پر اشانتی فیلا رہے ہیں اس کے لیے یہ گروپ بنایا جا رہا ہے ساتھی کچھ ٹائم میں ان سبھی ڈیمنز کا ایک کنگ سامنے آئے گا اور وہ ہی پورے ڈیمنز پر راج کرے گا ساتھی اس کے آنے کے بعد ہون بھی دھرتی پر نہیں رہ پائیں گے اس لیے یہ گروپ کے ذریعے ابھی سے ہی ایک ایک کر کر سبھی خطروں کو صاف کیا جائے گا پر اب اس پر چونگ مینگ ماننے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بارہ سال تک پالا ہے اس لیے میں اسے اتنے بڑے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا پر اب اس پر کنگ زیونگ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہی ہو کہ ہونگ جون ہاف ڈیمن ہے اور اس کے پاس رینبو لائٹ کی پاور بھی ہے اس لیے وہ صرف اس ڈیمن کنگ کو ہرا سکتا ہے ساتھ ہی ہونگ جون بلیک ڈرائگن کو بھی سنون کر سکتا ہے لیکن اس سب پر بھی چونگ مینگ ماننے کو راضی نہیں تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہونگ جون نے ان کی باتیں سن لی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا سمیتہ جہاں ہونگ جون کی آنکھوں میں آنسو تھے ساتھ ہی کنگ زیونگ اس کے پاس بیٹھے تھے اب کچھ دیر بعد وہ ہونگ جون سے کہتے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تب تو تم ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں ارث پر ہیمنز کی بیچ جانا ہے لیکن اب کیا ہوا اب تو تم بڑے بھی ہو چکے ہو اور تمہیں موقع بھی مل رہا ہے پھر آخر تم رو کیوں رہے ہو تراصل ہونگ جون کے آنکھوں میں آنسو آنے کا کارن یہی تھا کہ بچپن میں ہی اس نے سب خو دیا تھا لیکن پھر ان دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی اسے اکیلے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا ساتھی چونگ مینگ کے ساتھ ہی اس کی بلکل سن اور فادرز ایسی بانڈنگ بن چکی ہے لیکن اس کے بعد ہونگ جون چونگ مینگ اور کنگ زیونگ آپس میں ایک ساتھ مل کر اس پر بات کرتے ہیں جہاں پہلی بار کہنے پر تو ہونگ جون روتے ہوئے ساپ منا کر دیتا ہے پر پھر کنگ زیونگ اس سے اس کے فادر کی باتیں بتانا چالو کرتے ہیں وہ بس ہونگ جون کو سمجھا رہے تھے کہ کیا وہ ہیمنز کے بیچ جا کر اپنے فادر کے قاتل کا پتہ نہیں لگانا چاہتا ساتھی وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے فادر کی موت کا بدلہ نہیں لوگے ہونگ جون اب بس اس بات میں ہونگ جون مان جاتا ہے اس کے بعد ہیمن ورلڈ میں جا کر اسے تین کام کرنے تھے پہلا کام تو یہ تھا کہ اسے اپنے فادر کے قاتل کا پتہ لگانا ہے لیکن اس پر ہونگ جون پوچھتا ہے کہ بینہ کسی انفارمیشن کہ میں اس قاتل کو کیسے دھونوں گا مگر اب اس پر کنگ جون کہتے ہیں کہ وہ سب تمہیں خود ہی کرنا ہوگا اس کے بعد اب اسے دوسرا کام دیا جاتا ہے کہ جس کوٹ آف ایکسورسزم گروپ میں وہ جا رہا ہے اسے وہاں ان کی سبھی باتیں مانتے چلنا ہے اس سے ہونگ جون کو ہیمنز کے بیچ رہتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ساتھی اسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے دھرتی پر اسے سیدھے چائنگ سٹی جانا ہے اور وہاں کے سبھی ڈیمنز کو ختم کرنا ہے اس کے بعد اسے ایک لائٹننگ بال دی جاتی ہے ساتھی کنگ سیونگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ بال ان کے ڈارک سٹیسل نام کی جوک کے کنگ نے دی ہے اور اب ہونگ جون کو یہ بال چین شی یا پھر اس کے کسی بھی ونشس تک پہنچانی ہے اور جب وہ ان میں سے کسی کو ڈھون لے گا تو اس کے پاس جا کر اسے یہ بال توڑ دینی ہے اسے اس بال میں سے ایک لائٹنگ نکلے گی اور اس سامنے والے کے اندر چلی جائے گی جس کے بعد ہونگ جون اس لڑکے سے دوستی بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہی لڑکا آج چل کر ہونگ جون کی مدد کرے گا اس کے بعد اب اسے تینوں کام بتا دیے گئے تھے ساتھی اب اسے نکلنا تھا مگر جب وہ اس پہلے سے نکل رہا تھا تب ہی چونگ مینگ کو وہی سین دیکھتا ہے جب اسی طرح کونگ زوان بھی یاو جن پہلے سے ہیومن ورلڈ کے لئے نکلا تھا اب پھر جب ہونگ جون ہیومن ورلڈ کے لئے نکل رہا تھا تو تب جی لونگ اس کا راستہ روکتا ہے دراصل جی لونگ ایک کورپ ڈیمن ہے مگر نہ جانے کیسے وہ بہت کوشش کے بعد بھی کبھی ہیومن فارم میں نہیں آ پایا اس لئے اب ہونگ جون نے اسے اپنا دوست بنا لیا اور اب وہ ایک ساتھ ہی رہا کرتے ہیں تو اب جی لونگ وہاں آتا ہے اور ہونگ جون سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں اکیلے جاتا رہے ہو اور کیا تمہیں وہاں کی کرنسی کے بارے میں یا پھر انسانوں سے بات کرنے کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے جس پر ہونگ جون منا کرتا ہے اس لئے اب جی لونگ بھی اس کے ساتھ ہیومن ورلڈ میں جاتا ہے اگلے سین میں وہ دونوں ہیومن ورلڈ میں پہنچ چکے تھے بسے یہاں ابھی موسم تھوڑا خراب چل رہا تھا لیکن تب ہی سامنے انہیں ایک گاؤں مل جاتا ہے اب جی لونگ کو بھوک بھی لگ رہی تھی تو وہ دونوں سیدھے اس گاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن وہاں انہیں کہیں کوئی بھی آدمی دکھ نہیں رہا تھا تب ہی ہونگ جون دیکھتا ہے کہ پاس ہی ہیومن بلڈ کے نشان ہے اب اس سے وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے مگر تب ہی ایک بڑا سا دیمن ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہونگ جون اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد اب ڈیمن جمین کے تھرو ہونگ جون پر اٹیک کرتا ہے لیکن اب یہاں بھی ہونگ جون اس کے اٹیک سے بچ کر اسی پر اپنا اٹیک کر دیتا ہے ویسے یہاں ہونگ جون نے اپنا وپن بھی نکال لیا تھا اس کے بعد ہمیں ہونگ جون کے کئی اور پاورفل اٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں تک کہ وہ ڈیمن بھی ان اٹیکس کو سہنے ہی پا رہا تھا اسے بھی بہت چوٹ آ چکی تھی اس لیے وہ ترن تھی یہاں سے نکلنا صحیح سمجھتا ہے مگر اب ہمارا ہیرو بھی اس کا پیشہ کر رہا تھا اس کے بعد اب وہ ڈیمن بھاگتے بھاگتے سیدھا چینگ سٹی پہنچ جاتا ہے ساتھی ہمارا ہیرو بھی وہاں پہنچ چکا تھا اس کے بعد وہ دونوں ہی سٹی کے اندر آ جاتے ہیں اب جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ ڈیمن ہیومن فارم میں بھی آ سکتے ہیں اس کارن وہاں کے سینک ہونگ جون کو بھی ڈیمن سمجھ کر اس کا پیشہ کرنے لگتے تھے اب ہونگ جون رکھتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائی میں کوئی ڈیمن نہیں ہوں لیکن ان لوگوں کو ہونگ جون پر بھروسہ نہیں تھا ویسے اصلیت میں تو ہونگ جون سچ میں ایک ڈیمن ہی ہے اب تبھی وہاں اس کہانی کے ایک اور ایمپورٹنٹ کیرکٹر کی انٹری ہوتی ہے اس کاریکٹر کا نام لی جنگ لونگ ہے اور اسے آپ کہانی کا سیکنڈ مین کاریکٹر مان سکتے ہو اب جنگ لونگ کو وہاں آنے پر وہ سیدھا اپنی تلوار لے کر ہونگ جون پر حملہ کر دیتا ہے اب ایسے تو ہونگ جون پیچھے ہو کر بچ گیا تھا پر اس سے وہ لائٹننگ بال ٹوٹ جاتی ہے جو اسے چین شی کو دینی تھی اس کے بعد اس بال میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے جس سے جنگ لونگ وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے اب ہونگ جون کو سمجھنے آتا کہ وہ کرے تو کرے گیا ساتھی اس کے پیچھے ابھی بہت سے سانک پڑے ہوئے تھے اس لیے وہ ترن جنگ لونگ کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے بعد جب وہ چھپ رہا تھا تب ہی اسے ایک مست بڑا سا مکان دکھتا ہے اس لیے وہ وہیں چھپنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور سیدھا ہی وہاں چلا جاتا ہے اس کے بعد اسے جنگ لونگ کے پاس سے ایک بیچ ملتا ہے اس بیچ سے اسے پتا چلتا ہے کہ جنگ لونگ تیانو آرمی کا حصہ ہے لیکن یہ بیچ ہونگ جون کے کسی کام کا نہیں تھا اس لیے وہ اس بیچ کو پاس میں ہی فیک دیتا ہے اس کے بعد اب اسے وہ لائٹ واپس جائیے تھی مگر اس کا کوئی راستہ اسے سمجھ نہیں آرہا تھا تو اب وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کا سر نیم چینز کر دے اب اس کی بات سن کر جنگ لونگ ترنت اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل پاگلو جیسے بات کر رہے ہو لیکن پھر وہی کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے مار ہی دے شاید اس کے اندر سے وہ لائٹ واپس باہر آ جائے مگر اب ہونگ جون اس پر ساپ منا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہماری ہی غلطی تھی اب انتظار کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیچارہ نہیں بچا تھا اس لیے وہ وہی لنگ لونگ کے پاس واپس ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں اب انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو چکی تھی ساتھی باہر کا موسم بھی ٹھیک ہو چکا تھا اس لیے اب ہونگ جون اپنی پاور سے جنگ لونگ کو واپس ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے ساتھی اس کی یہ کوشش رنگ بھی لاتی ہے کچھ ہی دیر میں جنگ لونگ پھر سے ہوش میں آ گیا تھا لیکن اب اس نے ہوش میں آ کر ترنت ہونگ جون کو پکڑ لیا تھا ساتھی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں ہے مگر تب ہی کچھ سینکو کے آنے کی آواز آتی ہے یا دیکھ کر ہونگ جون ترنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے ساتھی سینکو کے اندر آنے سے پہلے ہی جنگ لونگ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی آرمی کا حصہ تھا اس لیے ایسے جگہ پر ہونا اس کے امپریشن کو خراب کر سکتا تھا مگر اب یہاں انسانیکوں کو وہ بیچ مل جاتا ہے جس پر جنگ لونگ نام لکھا ہوا تھا اور یہاں باہر جب جنگ لونگ وہاں سے نکل کر گھر کے اوپر سے بھاگتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی وہ فسل کا نیچے گر پڑتا ہے اسے سبھی لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس پر ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں نکاہ میں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے اس لیڈی کے ہاتھ میں وہی وپن تھا جو ہونگ جون نے اس ڈیمن پر یوج کیا تھا اس کے بعد وہ لیڈی اس وپن کے آنر مطلب کی ہونگ جون کا پتہ لگانے اپنے ایک آدمی کو بھیجتی ہے اب دوسری طرف ہمارا ہیرو کنگڈم کے اندر گھوم رہا تھا وہاں وہ کئی ساری چیزیں دیکھتا ہے اسے وہاں کئی ساری کھانے کی چیزیں ملتی ہیں اور ساتھی کئی کرتب کرتے لوگ بھی جس میں سے ایک بیکتی تو کمال کی کرتب دکھا رہا تھا ساتھی وہ ایسا پیسے کے لیے کر رہا تھا اب یہاں ہمارے ہیرو اسے پیسے کے بدلے اپنے ڈیمن پیلس میں پائے جانے والے کچھ خاص کرسٹل دے دیتا ہے یہ کرسٹل یہاں پر بہت زیادہ مہنگیں بکتے ہیں اس قارن سبھی لوگ ان کے لیے مارا ماری کرنے لگتے ہیں اسے بیچ وہاں پر کچھ گارڈز بھی آ جاتے ہیں انہیں لڑنے سے روکنے کے لیے تب ہی جی لونگ سامنے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر سبھی لوگ چوک جاتے ہیں جس قارن ہانگ جون کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اب اگلے سین میں ہم جنگ لونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بہت اداس تھا ساتھی اسے بہت غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ پچھلے انسیڈنٹ کے بعد سے اس کی بہت زیادہ بددامی ہو چکی تھی اس وقت وہ اپنے کجن برادر کے وہاں تھا یہاں پر اس کے کجن برادر اسے لکڑی سے مار رہے تھے دراصل وہ اس بات سے بہت غصہ تھے کہ جب باقی ساتھی سولڈرز کام میں لگے تھے تب وہ ایسے جگہ پر جانے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے ویسے جنگ لونگ انہیں سمجھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس نے ایک ڈیمن کو وہاں جاتے دیکھا تھا اس لیے وہ اس جگہ پر پہنچا لیکن ابھی بھی اس کے کجن برادر کو اس پر بلکل بھروسہ نہیں تھا اس کے بعد وہ جنگ لونگ کو ایک بار پھر پیٹ پر مارتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اب یہ بات وہاں کے کنگ تک پہنچ چکی تھی اب ویسے تو وہ جنگ لونگ کو اس چیز کی بڑی سجا دے سکتے تھے لیکن تب ہی ایک لیڈی یانگ یوان ان سے کہتی ہے کہ جنگ لونگ نے کوئی بڑی گلتی نہیں کی ہے اور ویسے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک دیمن کو دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سس کہہ رہا ہو اس لیے آپ کو اسے ایک موقع تو دینا ہی چاہیے اس کے بعد اب کنگ اس کی بات مان لیتے ہیں اس لیے اب وہ جنگ لونگ کو کوٹ آف ایکسورسزم کا چیف انچارز بنا دیتے ہیں پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میسز لے کر جنگ لونگ کے کجن برادر اور خود جنگ لونگ ساتھ میں اسی کوٹ آف ایکسورسزم کی طرف جا رہے تھے اب راستے میں ہی جنگ لونگ اس کے برادر فینگ چینگ کینگ کوٹ آف ایکسورسزم کے بارے میں بتاتے ہیں ساتھی ابھی بھی وہ جنگ لونگ سے پچھلے انسیٹنٹ کو لے کر بہت گصہ ہے پر اب جنگ لونگ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ میں بہت جلد اپنی سچائی ثابت کر دوں گا دوسری طرف ہمارا ہیرو ابھی بھی مست سٹی میں ایک گھر سے دوسرے گھر پر چلانگ لگاتے ہوئے گھوم رہا تھا تب ہی وہ ایک گھر کی چھت سے نیچے گر جاتا ہے ویسے یہ چھت وہی کوٹ آف ایکسورسزم کی چھت تھی اس کے بعد کے اپیسوڈز ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس دو لائک اور شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب تو میر چینل